السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں ہم سیڈی کریں گے میکنزم آپ کے انزائنٹ ایکشن کے بارے میں اسے کیٹیلائیسز بھی کہتے ہیں اور کیٹیلائیسز بھی پڑھتے ہیں کہ کسی بھی جب انزائنٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ آپ کو پروسیڈ کرتا ہے اور کامیٹر رییکشن اپنی اتزام تک پہنچتا ہے یہاں پھر ہم سیڈی کریں گے اس میں پہلا شارک کو سریع آتا ہے کہ انزائنٹ آر ویری سپیسیفکی نیچر ہم نے جو پریویس دیکچر میں پڑھا تھا یہاں پہ ایک اس کی پروپر ٹی بھی تھی کہ انزائنٹ آر ویری سپیسیفک انیکشن اسی کو بیان کرنے کے لیے یہ پورٹ اپنگ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں انزائنٹ اس تری ڈیمینشنل گلو بیلو پروٹین دو کنسپتیں یہاں پہ ایک کنسپت تو یہ ہے کہ انزائنٹ جو ہوتے ہیں وہ گلو بیلو پروٹین ہیں تو وہی بات کہ دو قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں دوسرا کنسپت یہ ہے کہ انزائنٹ جو ہوتے ہیں وہ گلو بیلو پروٹین سے ملکے پڑھتے ہیں دوسرا کنسپت یہ ہے کہ انزائنٹ جو ہوتے ہیں وہ 3 ڈی سٹرکچر ہے 3 ڈیمینشن سٹرکچر ہے تو 3 ڈیمینشن سٹرکچر کیا ہوتی ہے ایسا آپ سمجھ دیں کہ کوئی جیومیٹریکل شیف جس کو آپ تین قرائے میں بیان کر تین تناثر میں آپ بیان کر سکیں جس کے تین ایکسز ہوں ایک ایکسز بھی ہو وہ ایسے بھی ہوریجنٹل بھی موف کر لیں ایکسز میں وہ ورٹیکل بھی موف کر سکیں وائی ایکسز میں اور وہ اس طرح سے بھی موف کر سکیں ایک ایسی سٹرکچر جس کی تین آپ کو پین تناثر میں آپ بیان کر سکیں اسے آپ کہتے ہیں 3 ڈیمینشنل سٹرکچر جو انزائنٹ ہوتا ہے یہ بھی اس کی اگر آپ شیف برا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی 3 ڈی سٹرکچر ہوتی ہے تو یہ طرح سے آپ کو بتا دیا کہ 3 ڈی کیسے کرتے ہیں اور یہ کلوبیلہ پروٹین ہوتے ہیں اثر بات آگے چلتے ہیں ڈینٹ ہے سپیسیوک کیمیکل کمپوزیشن اور اس کی انزائنٹ کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی ہی سپیسیوک ہوتی ہے اب اس کی سٹرکچر کس طرح سے بنتی ہے انزائنٹ کی گزشتہ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ جب انزائنٹ ہوتے ہیں جو بڑے ہی ان کی جو کمپوزیشن ہوتی ہیں وہ مل کے بنتے ہیں امائنو ایسٹ سے انزائنٹ مل کے بنتے ہیں امائنو ایسٹ سے اور یہ جو امائنو ایسٹ ہوتے ہیں یہ مل کے بناتے ہیں انزائنٹ سے تو انزائنٹ کیسے بنے ہیں امائنو ایسٹ سے اب یہ جو امائنو ایسٹ ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایسے دوسرے کے اوپر لپٹ جاتے ہیں اور ان کے لپٹنے سے ایک سٹرکچر بنتی ہے جسے ہم نے کل کہا تھا پولی پیپٹائیڈ چین بلتا ہے تو امائنو ایسڈ کی کوئی جن کی وجہ سے پولی پیپٹائیڈ چین بلتے ہیں اس پولی پیپٹائیڈ چین بلتے ہیں انزائیڈ لیکن آپ کی بک میں صرف یہ منچر ہے کہ امائنو ایسڈ بلکے کیا بلاتے ہیں انزائیڈ بلاتے ہیں شارٹ ٹرٹون نے بلاتے ہیں یہ بات ہی ہے تو انزائیڈ 3D گلوپیل پروٹین that has specific chemical composition اور سکینو composition ہوتی ہے وہ بہت ہی کیا ہوتی ہے specific ہوتی ہے اسے کیا ملاد ہے specific سے ملاد یہ ہے کہ ایک انزائیڈ کو بنانے کے لیے جو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ امائنو ایسڈ کی جو ترتیب ہوتی ہے آپس میں کوئیلن کی وہ بھی ہر انزائیڈ کی اندر کیا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے تو اسے آپ اگر کسی کا سمرائز کروں اس بات کو تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ انزائیڈ ملکے بنتے ہیں امائنو ایسڈ سے تو اگر یہ ایک انزائیڈ ہے یہ انزائیڈ ہے اس کو کسی سے ملکے بنایا اس کو ملکے بنایا امائنو ایسڈ نے اس چیز کے اندر جو امائنو ایسڈ کی کوئلنی ہے امائنو ایسڈ کی جو superintendent ہے وہ اور قسم کی ہے تو یہ ایک الگ structure بن گئی گیا اگر میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک انزائیڈ ہے یہ بھی کسے ملکے بنا کہ آمائنو ایسڈ سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس تصویر کے اندر اور اس تصویر کے اندر کتنا فرق ہے اور یہ فرق ہی ہو آتا ہے یہ فرق اس لیے آتا ہے کہ جو amino acid ہے اس کے اندر ان کی arrangement آپس میں جو ملنے کی شکل ہے وہ اور ہے اور اس والے enzyme کے اندر جو amino acid کے ملنے کی شکل ہوتی ہے وہ ذرا اور قسم گی ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں very specific کی nature chemical composition اس کی composition بڑی specific ہوتی ہے due to its composition amino acid تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ امائلو ایسیڈ کے اس خاص شیف آپس میں جو ملنے کی جو تیفیت ہوتی ہے وہ ہر انزائیب کے گر مختلف ہوتی ہے ان کی شیف بھی کیا ہوتی ہے؟ ہر انزائیب کی شیف بھی مختلف ہوتی ہے وہ میں نے بھی آپ کو پرنٹیکل ایک ایڈزمپر سے سمجھانے کی کوشش کی ہے آبی ہم وہ کرتے ہیں ابھی ہم نے سٹڈی کیا کہ ہر انزائیب کے جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور وہ جو سٹرکچر ہوتی ہے انزائیب کی یہ آپ کی بھوک پر کسویر بنی ہوئی ہے میں در اس کو یہاں سے آپ کو بیان لگے کی کوشش کروں یہ انزائیب ہے یہ انزائیب علاوہ بلوک کلر میں لائٹ بلوک کلر میں اور یہ بھی انزائیب ہے یہ تو بلوک کلر میں اوپر سے چیز آرہی ہے یہ سبسٹیٹ ہے تو آپ کی اس کوئنٹ میں سے یہ بیان کیا کہ ایوری انزائیب کی بھائی ایوری انزائیب کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے والا کا سبسٹیٹ ہوتا ہے وہ اسی ہی کی دارہ میں ہوگا چاہیے کہ یہ اگر سبسٹیٹ ہے اور یہ نیچے انزائیب لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس سبسٹیٹ کا اور اس انزائیب کی آپس میں جو ملنے والے جگہ ہے وہ بھی کل میچ کرتے ہی ہے یہ وہ کہہا چاہ رہا ہے کہ ہر آنے والا سبسٹیٹ جو ہوتا ہے برائے کرر میں جو ہے ہر آنے والا سبسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ہر اٹیچ ہونے والے انزائیب کی اٹیو سائٹ کے ساتھ اس کی شکل میچ ہوتی ہے اگر سبسٹیٹ کی شکل میچ نہیں کرے گی تو وہ آن کی کبھی میں اس میں فٹ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ریکل رائز کہتے ہیں پہچاننے کو اور ریاکٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ملنے کو تو جو سبسٹیٹ آکے پہلے پہچانتا ہے انزائیب کو اس کے بعد ریاکٹ کرتا ہے انزائیب کے ساتھ لیکن شک کیا ہے اس کی جو سٹرکچر ہونی چاہیے وہ آپس میں سہم ہونے چاہیے اور اوپر سے جوٹیز آپ نے ڈیچ ہو رہی ہیں تصویر کے ادھر آپ نے دیکھا اسے کہتے ہیں سبسٹیٹ اینی انزائیب دیر فور رییکٹ آن لی بینکٹ سپسٹیٹ ایڈ ڈین ٹرانسفرم انڈو پروڈکٹ یہ بات اس کا نچوڑی جائے نکلا کلاسہ یہ ہے کہ ہر انزائیب کے ساتھ اٹیچ ہونے والا دیسے جب آپ دیکھیں یہ ہے انزائیب ٹھیک ہو گیا یہ ہے اوپر سبسٹیٹ آکے لگا ہے اس سبسٹیٹ کی جو اس کی ہوئیت ہے اس شکل ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ اس کے ساتھ ملنی چاہیے یہ ملے گی آپس میں تو تب جا کے اس سبسٹیٹ اٹیچ ہوگا انزائیب کے ساتھ تو ایک ریاکشن پروسیڈ ہو جائے گا اگر اس کی شکل کوئی او قسم کی ہوتی میں یہ کہوں کہ اس کی جنادر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ کبھی بھی اس کے ساتھ آکے اٹیچ نہیں ہو سکتی کیوں؟ کیوں بھی اس کی شکل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے تو یہ لازمی ہے کہ آنے والے سبسٹیٹ کے شکل لگنے والے انزائیب کی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ بھی اسپل میچ ہونی چاہیے تاکہ وہ آپس میں کیا ہو جائیں؟ اٹیچ ہو جائیں تو اینی انزائیب دیر پور ریاکٹ آن لی بیٹی سپسٹیٹ سپسٹیٹ ہر انزائیب جو ہوتا ہے وہ اپنے سپسٹیٹ اپنے ایک خاص قسم کے سپسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا پسند کرتا ہے ہر کسی کو لف نہیں کروائے اس کے بعد وہ کیا بناتا ہے؟ ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے انزائیب جو ہوتا ہے انزائیب کیا ہوتا ہے؟ انزائیب وہ وہاں سے باہر نکل آتا ہے جب ریاکشن ختم ہو گیا انزائیب وہاں سے باہر آ جاتا ہے انزائیب کا مطلب ہے جس نے اپنی شکل کو تبدیل ہی نہیں کیا پورے ریاکشن کے اندر جس طرح شروع میں میں ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی کیمیکل ریاکشن کی جو سٹارٹ والی وید ہوتی ہے اس میں جو انزائیب کی شکل ہوتی ہے جب ریاکشن ختم ہو جاتا ہے وہی انزائیب آپ اس کو باہر لکھا دیتے کبھی بھی اس انزائیب کے چینج نہیں آتی یہ دوسری پرپرٹ لینے پڑی تھی کہ نا ریاکشن کے شروع میں ریاکشن کے آخر میں وہ وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے وغیر تبدیل ہوئے اس طریقے سے ایک انزائیب بار 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 کئی بار استعمال ہوا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا میں اگرا شارٹ پوشن آتا ہے اس کو اکویشن آف بائیو کیٹلیسٹ بھی کہتے ہیں یا اکویشن آف بائیو کیٹلیسٹ بھی کہتے ہیں یہ بڑی آسان سی ہے کنسپٹ اس میں نے بتایا ہوئے اسی بات تو نے نے مائتمیٹکل کوئٹ آگیو سے بیاد کرنے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے بیاد کیا وہ اس نے کہا کہ یہ ہے انزائیب یہ اٹیچ ہوتا ہے سبسٹیٹ اس کے ساتھ آکے مطلب یہ انزائیب انزائیب ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہے یہ انزائیب ہے یہ اوپر آکے سبسٹیٹ اٹیچ ہوں گے اس طریقے سے تو یہ ان دوروں کا جو انزائیب اور سبسٹیٹ کے ملنے سے جو چیز بنی اسے کرتے ہیں انزائیب سبسٹیٹ کمپلیکس یہ دکھا ہوا یہاں میں انزائیب سبسٹیٹ کمپلیکس اب آخر میں کیا ہوگا ایک پروڈکٹ بن جائے گی ان کے ملنے کی بردہ سے یہ نیا مارکر بن گیا اور آخر میں کیا ہوگا جو انزائیب ہوتا ہے وہ واپس اپنی جگہ سے چھوڑ کے باہر چلے جاتا ہے تاکہ اگلے دیکشن وہ استعمال ہو سکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے انزائیب اور سبسٹیٹ ملتے ہیں انزائیب سبسٹیٹ کمپلیکس کرتا ہے اور پھر وہاں سے آپ کو وہ پروڈکٹ حاصل ہو جاتی ہے جو آپ حاصل کرنا چاہے ہوتے ہیں پر انزائیب جو ہوتا ہے اس کو واپس نکال دیا جاتا ہے تاکہ اگلے دیکشن میں دوبارہ سے اس کو استعمال کیا جا سکی یہاں پہ آئے ٹھیک ہو گیا اب یہ بات یہاں پہ لیکھئے ای سے انزائیب ای ایس سے انزائیب سبسٹیٹ کمپلیکس ایس سے سبسٹیٹ اور پی سے پروڈکٹ یہ بات یہاں پہ کتب ہو جاتی ہے ہمارے آج کے ٹاپک کا جو سیکنڈ ڈاس پوزیون ہے وہ ہے انزائیب چین ٹو چین ری ایکشن انزائیب بعض اوقات بڑے بیتری ترداز میں چین ٹو چین کام کرتے ہیں اور بڑا یہ ان کا روز ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ یہاں پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے اچھا میں آپ کو دو یہاں پہ باتیں ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہو ساکھیں آپ کو سمجھا دیں اس کو ہم اسی کے ساتھ ڈراکا دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ ایک ری ایکشن ہے جس کے اندر اے نے کنورٹ ہو رہا ہے بی کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر ایک انزائم یہاں پہ آئے گا جس کا نام ہوگا انزائم ون یہ انزائم ون اس اے کو بی کے اندر کنورٹ کرتے گا بڑی آسان سی بات ہو گئی ہے لیکن چین ٹو چین ری ایکشن کیا ہوتا ہے چین ٹو چین ری ایکشن یہ ہے کہ اگر آپ کو سوڑک چاہیے ہے ای تو اس کے لیے کیا ہوگا اے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ بی میں کنورٹ ہو بی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ سی میں کنورٹ ہو سی کے لیے لازمی ہے کہ وہ بی میں کنورٹ ہو اور دی کے لیے لازمی ہے کہ اس سے پھر ای بن سکے تب جا کے اے سے کیا بنے گا ای بنے گا اے سے ڈریکٹ کبھی بھی ای ایسے نہیں بن سکتا اے سے ای کبھی بھی ڈریکٹ نہیں بنے گا اچھا آپ اس ڈرا کرنے کا مست گیا ہے یہاں پہ جو انزائم ہوتے ہیں وہ مختلف قسم بھی یہاں پہ آتے ہیں انزائم ای ون آیا اس نے کیا کیا اے کو بی میں کنورٹ کلا دیا انزائم ای ٹو آیا اس نے بی کو سی میں کنورٹ کلا دیا انزائم ای ٹری آیا اس نے سی کو ڈی میں کنورٹ کلا دیا اور آخر میں انزائم فور آیا اس نے ڈی سے ای میں جو آپ کے پاس جو پروڈکٹ تھی وہ چاہیے تھی آپ کو ای اور اس طریقے سے آپ کو اے سے کیا بن گیا ای آپ کو حاصل ہو گیا اچھا آپ یہ جو سکت کوئی سے کہتے ہیں چین ٹو چین ریاکشن جس کے اندر انزائن پورا چین بناتے ہیں اور وہ آخر میں اپنے پروڈک کو حاصل کرتے ہیں ایک اور پرزب یہاں پہ آخر میں میکشن ہے مجھے یہ تو چیز بنتی ہے درمیان میں یہ تو سالی ایک چیزیں بنتی ہیں درمیان میں مرزب کے بی سی اور ڈی اسے کہتے ہیں انٹر میڈیٹس پروڈک اسے کہتے ہیں انٹر میڈیٹس سبسٹانسز یا انٹر میڈیٹس پروڈک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیکھتا ہوں آپ کو یاد رہے گا انٹر میڈیٹس بھی کہتے ہیں اور انٹر میڈیٹس بھی کہتے ہیں سبسٹانسز کہ وہ چیزیں جو کی درمیان میں بنتی ہیں سبسٹیٹ اور پروڈک کے درمیان میں سے کہتے ہیں انٹر میڈیٹس پروڈک تو اس لیے انزائن کا یہ فائطہ ہو گیا کہ اس نے چین پھولا بنا دیا اور آپ نے پروڈک حاصل کر لی اس کو یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سرٹن کیسز بات کیسز میں کیا ہوتا ہے یہ ہر کسی کیس میں نہیں ہوتا اچھا یہ ہوتا کدھر ہے وہ بھی آگے بھی آئے گا یہ آپ نے بڑی ایک آسان سی ایک وہ کمزرٹ آپ کے ایسر سنا ہوگا چلتے پھٹے کہ کارپن ڈائیکس آئیڈ اور وارٹر میں جائیں انجل تو کیا بنتا ہے شگر بنتی یا گلوپوس جسے آپ کہتے ہیں یہ بڑا آسان سا ایکس کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں فورکو سیڈیز کہ ہوا سے مضب ایٹما سویر سے کوتے نے کارپن ڈائیکس آئیڈ کو حاصل کیا سوشکی رشنی کے موجودگی میں شگر بنا دی اسے کہتے ہیں فورٹو سیٹیزز اگر یہ ریاکشن اس کا ایرو اگر پہ ایسے کر دیں تو یہ ریاکٹر بنجے گا یہ پورڈٹ بنجے گا اب اس ریاکشن ہم کہتے ہیں رسپائیلیشن مطلب فورٹو سیٹیزز اور رسپائیلیشن آپ اس میں کیا ہے اگر ہم ایسے کہیں گے تو یہ ہوئی کہ ہم فورٹو سیٹیزز اگر اس میں ایسے تک ہوں گا تو یہ کیا ہوئی کہا رسپائیلیشن تو یہ دونوں ریاکشن ہوتے ہیں یہ بڑے آسان سا نظر آرے لیکن ان کے اندر انٹرمیڈیٹ پوٹکس بنتی ہیں چین نمبر چلتا ہے چپٹر نمبر 11 پارٹ 1 کا اسی بوک کا اس میں آپ تصدیر سے پڑھے گئے کس طریقے سے وہ بنتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم وہاں پر سو مجھے دسکس کریں گے کیونکہ ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ کو کر سن جانا چاہ رہا تھا ان سرٹن کیسز بات صورتحال میں انتائم ایک ان ایک سیریز ایک لنگی سیریز بنتی ہے اس میں وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے انہیں پارٹیکولر آرڈر ایک خاص آرڈر کے ذہن سلتا ہے تو کمپلیٹ ایک میٹابولک پاسوے یہ جو پورا پر میٹابولک پاسوے سے کرتے ہیں جس سے ہم نے اپی ڈراغ کیا تھا اے بنتا ہے اس سے بی بنتا ہے سی بنتا ہے اس سارے کو ہم کیا کہیں گے میٹابولک پاسوے تو یہ پورا ٹریک بن جلتا ہے پاسوے بن جاتا ہے جیسا کہ ریسپیریشن میں ہوتا ہے اور فوٹو سیمتیزز کے ریکشن میں ہوتا ہے اس کے بعد دیس سیکسیف انزائنز سیکسیف کرتے ہیں بات میں لگتار بات میں آنے والے کو دیس سیکسیف انزائنز کنٹیننگ دیس ریکشن آف نارملی پریزن تگیردر ایک پریسائیز آرڈر آپ ایک ریکشن سچ اس سبسٹیٹ باری کنٹیننگ لیٹر لی ہے اس ساری یہاں تک جو بات ہے بلکہ ان جس میں تا پروڈرٹ فرام ون سٹیپ ان پاتھ بھی یہاں تک اس سارے کا میں آپ کو فلاسہ سمجھا رہے تھا یہ یہاں پہ بک میں جو سنٹینسز دیکھے ہو اس کا وقت سب یہ ہے کہ ہر جیسے یہ اے ہے اس نے بی بنایا اس نے سی اس نے دی اور اس نے فائنل کیا بنا دیا ای تو اے سے کیا بننا تھا ای بننا تھا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے اے سبسٹیٹ تب اس میں پروڈکٹ بنائی بی اب یہ پروڈکٹ اےہل اے سبسٹیٹ استعمال ہوگئی تو کیا بنے گا سی پروڈکڈ بنے گی اب یہ سی پروڈکٹ جو ہے سبسٹیٹ کے طور پر قدrs ہوگئی تو کیا بنائے گی بی اب یہ بی پروڈکٹ بن گئے گی اب اگلی سخت یہ بی ایک تو بات یہ ہے کہ ہر پرمیان میں آنے والا جو سبسٹیٹ ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ بندے کھڑے میں پر ایک چیز ایک کو دی جا رہی ہے وہ اپنے ہاں سے دوسرے کو پہنچا رہے ہیں تو یہ آپ نے لکھا ہے کہ literally from one step یہاں میں لکھا بھی ہے یہ بات کہ literally from one enzyme to another farming enzyme کہ ایسے لگتا ہے کہ enzyme ایک بندے نے پکڑا اسے دوسرے کو پاس کر دیا تیسرے کو پاس کر دیا اس طریقے سے final جو ہوت اس طریقے سے پورا جو reaction ہے وہ catalyze ہوتا ہے اور اپنے ایک سدان کو پہنچتا ہے اس کے بعد ہم move کرتے ہیں آپ کی اس تصویر کے اندر جہاں پہ یہ draw کیا ہوا ہے اپنے اپر 39 پہ یہ سارا جو cycle draw کیا ہے ایک concept اس میں رہا گیا وہ ہے Feedback Inhibition کے اسے کہتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے Feedback Inhibition اچھا Feedback Inhibition definition پہ پڑھ دیتے ہیں activity of enzyme کسی بھی enzyme کی کام کرنے کی ایکٹیویٹی کو اس کو روکا جاتا ہے By the product ایک product کی صورت ایک product کی مدد سے آپ کے reaction اور وہ product reaction میں ہوتی ہے When acid element جب وہ آپ کے limit کو cross کر جائے جب بھی کوئی چیز اپنی حد کو cross کر جاتی ہے سپوز آپ کی باڈی کو ایک reaction تھا آپ کی باڈی میں reaction ہونا تھا جس کی final product کیا تھی One سے لے کے جس کی final product ایس پوز 11 مثال کے دور پہ final چیز کیا بنی تھی 11 بنی تھی آپ کی باڈی کیا تھی جب 11 بن جائے گا اب یہ 11 روک دے گا One کو اس کو میسے بھیجے گا اور One مزید آگے One اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا جب One اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا تو پیچھے سے نئی چیزیں نہیں بنے گی تو یہ چیز یہاں پہ آگے stop ہو جائے گی تو اس کو انہوں نے گوبی ایسے کیا رہی ہے A B C D E final product میں چاہیے تھی E مجھ امید ہے کہ یہ آپ کو غزر آ رہا ہوگا یہ جو final product ہے یہ E ہمیں چاہیے اب E ہمارے پاس حاصل ہوگی ہے اب یہ E جا کے روک دے گی اس والے enzyme کو جو enzyme One سب سے پہلا enzyme تھا یہ ایک میسے بھیجے گا E enzyme One کو اور کہہ گا یا بس کرو میں بن چکا ہوں تو اب کیا ہوگا یہاں سے یہ سارا سب یہ cross ہو جائے گا اب reaction آگے نہیں چلے گا اور E سے آگے وہ چیز مزید D میں یا F میں کروائٹ نہیں ہوگی اچھا بعض اپاس کیا ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ precursor activation precursor آگے ہی کر سکتے ہیں آج کی طاقی کا precursor activation سکتے ہیں یہ جو initial sub state ہے A یہ جو A ہم نے بلایا یہ A جو ہوتا ہے یہ A یہ کیا کرتا ہے یہ E1 ہے یہاں پہ یہ E2 ہے یہ E3 ہے اور یہ E4 ہے یہ جو A ہوتا ہے یہ میسج دیتا ہے کی فورت انزائنس پورت اور وہ اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے یہ A ای فورت کو ایکٹیو کر دیتا ہے ای فورت کو ایکٹیو کر دے گا کہ یہ تم آگے سے جا کے پروڈٹ بنا رو تو پروڈٹ بن جاتی ہے مطلب اگر الٹا موز کریں کہتے ہیں feedback inhibition اگر A آپ کی والے انزائنس کو ایکٹیو کر دے پروڈٹ بنانے کے لئے تو اسے کرتے ہیں پریقرسر activation تو ڈیئر سوڈنس آج کا جو ہمارا ٹاپکٹ تھا اس کے اندر جو ہم نے دو دین چلے سٹڈی کی ٹاپکٹ ہمارا ایک ہی تھا وہ تا لیکچر نمبر 3 mechanism of enzyme action اس نے ہم نے سٹڈی کیا کہ specificity of enzyme سے کیا مرال ہے substrate product کیسے کرتے ہیں enzyme to care to care reaction کیسے move کرتے ہیں feedback inhibition اور پریقرسر activation کیسے کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر نمبر 2 پارٹ 1 اور یا لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 جو ہم نے بلا کر تھی نکھائی نام ہے characteristics of enzyme mechanism of enzyme action یہ ایک بات فاضح کر دوں یہ لیکچر نمبر ہمارا 2 ہے اور یہ جو لیکچر نمبر ہے mechanism of enzyme action یہ لیکچر نمبر 3 ہے یہ دونوں ہم نے سٹڈی کیا امید ہے کہ آپ کو اس کی بڑی اچھے طریقی سے سمجھ آئیے ہوگی اجازت چاہتا ہوں اگلے لیکچر کے لینے آپ اجازت دیں اتا حافظ